بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کے پاؤں دبائیں کہ ہمیں پہنچنا تھا بہت جلدی کرولا تو ہمیں سب سے معذرت کر رہے تھے ایک گاؤں سے گزرنا ہوگا تو ایک بوڑے میں پکڑ لیا لیکن یہ بوڑا جس طرح رو رہا تھا ہم نے کسی کو جس طرح روتے ہوئے نہیں آنسوں نہیں گویا آنکھوں سے آنسوں کا فوارہ بیراہ تھا اور اتنی شتر سے اس کے آنسوں نکل رہے تھے ہمارے چہتے پہ اس کی چھیپے لگ رہے تھے کہ بس ایک رات آجاؤ نہیں تو ایک رات کا کھانا میرے گھر میں کھالو میں بس حسین کے زائر کی خدمت کرنا چاہتا کہ بوڑا تھا سب تفصال کا بوڑا ہم نے کہا ٹھیک ہے بوڑے کوئی بات نہیں اس کے گھر آگئے کہ جیسے اس کے گھر آئے تو اس کے گھر کی دیوار پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس تصویر میں کہا جی منظر تھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچا کیا منظر تھا اس تصویر میں ایک قبر خودی ہوئی تھی اور اس قبر کے باہر ایک تابوت تھا اور تابوت کے اندر ایک میت تھی اور اس میت کا ہاتھ تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا میت نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کا ہاتھ ہمیں نظر آ رہا تھا ہم نے کہا یہ کیسی تصویر ہے بوڑا آیا کپڑے لے گا ہمارے کہ بس آ دے گھنٹے نے کھانا تیار ہے میں آپ کے لئے لاؤں گا ہم نے کہا اے بوڑے یہ تو بتا یہ تصویر کیا ہے ہم کافی دیر سے اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تابوت ہے ایک قبر آئے اور ایک ایک مرضے کا ہاتھ اس تابوت سے باہر نکلا ہوا ہے کہا اس کا بہت بڑا قصہ ہے کھانا کھالو میں بھات نہ سنا ہوں ہم نے کہا نہیں ابھی سنا ہوں اب دیکھو مولا کے ظاہر ہو ابھی سنو کہ شاید منقلب ہو جاؤ رونے لگو میں نہیں چاہتا وہ سنو کہ ظاہر روتے ہوئے کھانا کھائے مولا کے ظاہر ہو کھانا کھاؤ سوگوں سے بتاؤں گا ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ کھانا کھا لیا ہم نے کہا اب بتا کہ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے یہ جو میت جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ بھی میری میت ہے کہ کیا مطلب کہ ایسے نہیں دیکھو میں تمہارے سامنے بیٹھاؤں میں حسین کی دوہ سے زندہ ہوا مر گیا چاہتا کہ بوڑے بتا تو سعی کیا کہنا چاہتے ہو کہ اس گاؤں کا سب سے بڑا فاسد فاجر کنہگار بدکار میں شخص تھا اس پورے گاؤں سے پوچھ لو مجھ سے بڑا فاسد اس گاؤں میں کوئی رہتا نہیں چاہتا میرا نہ حسین سے لینا نہ دینا میرا کام چوری کرنا ڈاکٹ ڈالنا فسق و خجور مجھے نیا زندگی میں وہ کون سا خنا ہے جو میں نے نہ کیا ہو کہ اربعین کے دن آئے میں نے دیکھا کربنا میں بڑی رش نجف سے لوگ پیدل آ رہے ہیں اس حدام کے بعد اتنا رش اتنا میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے جاؤں گا ان ظاہروں کے بیج میں کسی کا بٹوہ ماروں گا کسی کا موبائل اٹھا میرا کیا لینا دینا یہ کس کے ظاہر ہے کہتا ہے آیا اس روڈ پہ دیکھا رش لوگوں کا اور لائن سے موقع لگے ہوئے ہیں سب ہی نہیں کوئی کھانا دے رہا ہے کوئی چائے دے رہا ہے کوئی کیا دے رہا ہے میں نے کہا عجیب لوگ ہیں اتنی خدمت وہ بھی فریم ہے کوئی چائے کوئی کانے اور منتیں کر رہے ہیں کوئی کھا لے دنیا ہمیں ایسا دیکھا ہے کہ انسان کا مزاج ایسا بن جائے کہ سارے سقیمیں جائیں علی کی طرح سخاوتِ علوی اربعین میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کرامتِ علوی صفاتِ خدا بندی اربعین میں آپ کو نظر آتی ہیں انسان کا وجود کرامت کے عوج پہ پہ پہنچتا ہے چھے سات دنوں میں یہ جھلک ہے حکومتِ امامِ زمانہ کی کہتا ہے میرا دل کیا کہ میں چائے پینا ہوں عربی قہوہ بھی ہوں تو ایک سبیل لگی ہوئی تھی اور دھڑا در ظاہروں کو چائے پہ چائے چائے پہ چائے چائے پہ چائے میں بھی جا کے اس موقع پہ کھڑا ہو گیا میں نے چائے پینا جائے تو اس موقع پہ جو جو جوان تھا وہ مجھے جانتا تھا کہ میں چور ہوں میں فاسق ہوں میں فاجر ہوں کہ چائے کو یہی پہ رکھ اور آگے چلے جاؤ پتہ نہیں پھر تو چوری کرنے آیا ایک کسی امام کے ظاہر کی کوئی چیز چوری نہ کر لے نکل جائے یہاں سے چور کہیں کہ کہ بہت برا لگا میں نے کہا کوئی بات نہیں آگے دوسرا موقع بھائے وہاں سے پھیلوں گا اب آگے بڑھنا جاتا تھا اس موقع میں ایک بزرگ بیٹھا تھا جو ایسے لگتا تھا انجمن کا ہیڈ ہے اس نے میرے چہرے کو دیکھا سمجھ گیا اس جوان کی بات مجھے بری لگی ہے اس نے مجھے بولایا بات تو سنیں میں نے کہا جی کہ دیکھو سارے بچے یہاں کام کر رہے ہیں حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں تم ہاتھ نہیں بٹاؤ گے میں سمجھ نہیں آئے اس کو کیا جواب میں نے کہا کیا کروں بتائیے جو بھی کام ہو میں کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے تو نا نہیں بولا میں بھی دوسری گاؤں کاؤں کہا ٹھیکے دیکھو لوگوں کو نظر دے رہے ہیں امام حسین کی سبیل پلا رہے ہیں چائے کی چینی ختم ہو گئی ہے دو کلو چینی بولے کر آئے میں نے کہا ٹھیکے کہا دھوڑا دھوڑا گیا دکان سے دو کلو چینی لی واپس بھارا تھا تو راستہ میں ایک موقع تھا وہ دوسرا موقع تھا جو چائے دے رہا تھا میں نے کہا چلو یہاں سے چائے پیلو آگے اس نے چائے نہیں پلائی تو میں نے وہاں چائے پی اور جو چینی تھی ٹیبل پر رکھی تو وہ جو بندہ وہاں پہ چائے دے رہا تھا اس نے وہ چینی اٹھائی کہا میں امام کا ظاہر چینی لے کر آیا ہماری چینی ختم ہو گئی تھی اب میں اس کو بولنی پہ چینی آپ کی نہیں ہے چینی میں نے اگلے موقع کے لیے دیئے لیکن اس نے سمجھا کہ چینی ختم ہو گئی یہ بندہ ہمارے لیے چینی لے کر آیا اس نے اٹھا لی وہ چائے میں ملا لی تو وہاں چینی ختم ہو گئی یہ لے کر آیا میں نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ جاتا ہوں دو کلو لیتا ہوں جا کے اس موقع کو دیتا ہوں اب کہتا ہے جب چینی لینے جا رہا تھا قضاءِ الہی پوچھ کے نہیں آتی موت کب آئے کس کو کیا بتا بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے جنی لینے جا رہا تھا اتانک سینے میں تکلیف ہوئی اور میں زمین پہ گر پڑا جیسے گرا تو میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے خارج ہو گئی اور میرا بدن زمین پہ پڑا ہو گئی لوگ دوڑے گر لے آئے کیا ہوا کیا ہوا پانی لگا جا پانی پلا جا چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا کون ہے پتا جلا میرے گھر سے کچھ لوگ آئے میرا جنازہ لے کر گئی سارا منظر دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا کہ خواب آئے رہے غصل دیا میں نے دیکھا کفن دیا میں نے دیکھا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں جا کیونکہ میں سب سے بڑا فاسق تھا مشکل سے چار لوگوں نے مجھے کندھا دیا قبرستان میں قبر خودی بلکل اس تصویر کی طرح اس قبر کے ساتھ میرے تابوت کو رکھا گیا میں نے کہا بس اب تیرا کام تمام ہو گیا اب واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے تو سچ مچ مر چکا ہے کہا کہ بس جنازہ اتارنے کی دیر تھی اتنے میں میں نے دیکھا تو عذاب کے فرشتے ہاتھ میں گرز لیے عجیب سی حیبت ان کے وجود میں آئی بس منتظر تھے مجھے قبر میں اتارا جائے قبر کا دعانہ مند کیا جائے اور یہ میرے اوپر عذاب کرنا شروع کر دیں کہ ان کو دیکھتا تھا تو حیبت پتیج دیکھنے سے میرے وجود میں خوف آتا تھا دیکھنے سے میرے وجود میں کپ کپا ہٹ آتی تھی اتنا خوف کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا ان کے چہروں میں خوف ان کے لہجے میں خوف ان کی نگاہوں میں خوف پورا خوف میرے وجود کو جکڑ چکا تھا اب میں کان پھی رہا تھا اتنے میں ایک میٹھی سی آواز میرے پیچھے سے آئی اور اس نے ملائکوں کو مخاطب کیا اے عذاب کے فرشتو میرے دوست کو کیوں دھرا رہے ہو مر کے دیکھا تو کہتا ہے میرا مولا حسین ابن علی تھا کہتا ہے ان میں حیبت تھی حسین میں حیبت نہیں تھی لیکن عجیب سا غم تھا کہ جیسے جیسے وہ آتے جا رہے تھے ایک غم میرے وجود کو پکڑتا جا رہا تھا اور ملائکوں نے کہا کہ آقا حسین آپ کا دوست جس نے پوری زندگی آپ کی مخادفت کی اس کے وجود سے ہمیں ذرہ برابر آپ کی کردار کی خوشبور نہیں آ رہے امام نے کہا اگر میرا دوست نہ ہوتا تو میری سبیل پہ دو کلو چینی نہ دیتا دوست میرا کمولا گناہ بہت ہے جو ملہ سنو کمولا گناہ بہت ہے امام نے کہا اس نے دو کلو چینی دی تھی اس دو کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے ہر دانے کے برابر ایک گناہ بخش دیا جائے ملائکوں نے کمولا حساس ہو جائے اب بھی اس کے گناہ زیادہ کہا دو کلو دی تھی اور دو کلو لینے کی نیت کی تھی وہ بھی کم کیے جائے کہا وہ بھی کم کیے کمولا اب بھی زیادہ ہے حسین نے کہا اب جتنی چینی کی ضرورت ہے حسین اپنی جیب سے بھرنے کے لئے تیار ہے کہ مولا جو آپ کا حکم کہا ایک نے کہا حسین نے مجھے دیکھا کہ گناہ تیرے بہت ہے ہم تجھے محلت دیتے ہیں پلٹ کے جائے پھر واپس اے شاب بن کے آج جیسے ہر ہمارے پاس پلٹ کے آیا تھا کہ بس تابوت میں روح پھر بدن میں داخل ہوئے اور آج میں ستر سال کا ہو گیا ہوں مجھے احساس ہوا کہ حسین کے ظاہر کی خدمت کا ثواب اتنا ہے کہ خدا انسانوں کی گناہوں کو بخش دیتا ہے یہی خدمت وہی انسان کرتا ہے جو انسان تربیت یافت ہے اہل بایت نے اپنا سب کچھ قربان کیا کس کے لئے آپ کے لئے میرے لئے تاکہ قیامت کے دن ہماری نسلیں اہل بایت کو سرخ روک کریں اور تربیت پائیں